بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں رب ذوالجلال کے پاک و بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبد المطلب نے زمزم کا کونہ کوتے وقت اللہ تعالیٰ سے کیا منت مانی عبد المطلب نے سو ہونٹ کیوں قربان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبن الزبہین کیوں کہا جاتا ہے جانئے اس ویڈیو میں اگر آپ نے میرے چینل فیزا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو دبائیں زمزم کا کونہ کوتے وقت عبد المطلب کا حکلوتے بیٹے حارس کے سوا اور کوئی مددگار نہیں تھا اس لئے عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو دس بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک پرزند کو اللہ تعالیٰ کے نام پر زبا کروں گا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا پوری کی اور دس بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات کانہ کعبہ کے سامنے عبد المطلب سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا ایک شخص یہ کہہ رہا ہے ہے عبد المطلب اس منت کو پورا کیجئے جو آپ اس گھر کے مالک کے لئے مانی تھی عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت اور خواب کی خبر دی تو سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ اپنی منت پورا کریں عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام خاغذ پر لکھ کر ہلک ہلک پرچی بنائے ہن میں سے ایک پرچی کو ہٹایا تو حضرت حبد اللہ کے نام پر نکلا جن کو حبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے حضرت عبد اللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربانگاہ کی طرف چلے اور چوری ساتھ تھی حضرت عبد اللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ہن میں سے ایک بہن نے کہا ہے ابباجان آپ دس ہونٹوں اور حبد اللہ میں قرحہ ڈال کر دیکھئے اگر ہونٹوں کے نام پر نکل آئے تو دس ہونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بائی حبد اللہ کو چھوڑ دیجئے اس وقت دس ہونٹ ایک آدمی کی خون بہا ہوتے تھے قرحہ جب ڈالا گیا تو اتفاق سے عزرت حبد اللہ کے ہی نام پر نکلا حبد المطلب دس ہونٹ زیادہ کر کے قرحہ ڈالتے جاتے مگر قرحہ حضرت حبد اللہ ہی کے نام پر نکلتا یہاں تک کہ سو ہونٹ پورے کر کے قرحہ ڈالا گیا تو قرحہ اونٹوں کے نام پر نکلا اس وقت حبد المطلب اور تمام بیٹنے والے لوگوں نے اللہ و اکبر کہا بہن اپنے بائی حضرت عبد اللہ کو اٹھا لائیں حبد المطلب نے وہ سو ہونٹ سپا اور مروہ کے درمیان میں قربان کیے اسی واقعہ کے بعد سے حضرت عبد اللہ زبی کے لقب سے مشہور ہوئے اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و حالی و سلم کو حبن الزبیہین کہتے ہیں یعنی دو زبی کے پر زند حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حان حضرت صلی اللہ علیہ و حالی و سلم کی خدمت میں حاضرتے کہ ایک حیرابی ہایا اور آپ صلی اللہ علیہ و حالی و سلم کو ہن لبزوں سے خطاب کیا یاہ ابن الزبیہین تو آپ صلی اللہ علیہ و حالی و سلم مسکرائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو عاظرین میں سے کسی نے دریابت کیا کہ وہ دو زبیہ کون ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک حضرت حبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں تو ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیح اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے حبز و حمان میں رکھے حامین یا رب العالمین اپنا بہت سارا خیال رکھے لہ نگے بان